لاہور میں پولس کے نیجی ٹارچر سیل میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں تین اہلگاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے پولس کا موقف ہے کہ امجد اپنے والدین کے حمرہ تھا تبیت قراب ہونے پر امجد کے والد اسے اسپتال لے کر گئے جہاں وہ دورن علاج دم توڑ گیا تھا وردی بدلی افسران بدلے حکومتیں بدلیں لیکن پولس کے رویے نہ بدلے ملک حالات بدلنے کے دعوے دار محکمہ پولس میں بہتری لانے میں ناکام رہے لاہور میں پولس کے جانب سے نیجی ٹارچر سیل میں تشدد کا نشانہ بننے والا محمد امجد سروسیز ہسپتال میں جان کی بازی ہار گیا چند روز قبل تھانہ گجرپورا کی حدود میں ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں پولس کے نیجی ٹارچر سیل کا انکشاف ہوا جس میں سمن آباد کے رہائشی محمد امجد اور دیگر کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا 92 نیوز نے معاملہ اٹھایا تو تشدد کا شکار بننے والے محمد امجد کو نیجی ٹارچر سیل سے سروسیز ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخموں کتاب نال آتے ہوئے وہ چل بسا اس سے قبل پولس حکام نے ایس ایچو سمیت چار پولیس اہلکاروں کو معتل کیا تھا جان بھاک ہونے سے قبل امجد نے بیان دیا کہ پولس نے اسے بیٹی کے سامنے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا پولس کے مطابق امجد کی لاش پوسٹ موٹن کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہے می آراؤس نائنٹی ٹو نیوز لاہور